تو اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں سائفر کیس میں جیل ٹوائل اور اس پر جسٹس ریٹائیڈ عباد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ فیصلہ آپ تک بھی پہنچ گیا ہوگا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا سنا دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو مجھ تک آپ کے ذریعے پہنچتا ہے جی دی مجھ تک فیصلہ سے بھی پہنچا یہ ایک رائٹ ہوتا ہے ہر ایکیوز کا جو انڈر ٹرائل پریزر ہوتا ہے یا انڈر ٹرائل جو آزاد بھی آدمی ہو کہ وہ اس کے جتنے معاملات ہیں ان کو وہ قانون کے مطابق لانے کے لیے کوشش کر سکے یہ ایک کوشش تھی ان کی جو ان کا ایک موقف تھا کہ جیل ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور جیل ٹرائل کے لیے بہت سے ضروریات ہوتی ہیں بہت سے اس کی باتیں ہوتی ہیں جو سامنے رکھنی پڑتی ہیں اور اس میں ہائی کورٹ کے ان تمام معاملات کو زیرے غور لاتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ ان اپنے سے گستوارا جو نوٹیفکیشن ہے جس کے تحت اس کو جیل ٹرائل کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ فٹ کے ایسا جیل ٹرائل کے لیے پبلک پبلک کے لیے نہیں ہوگا اوپن ٹرائل نہیں ہوگا ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی وہ تمام جو رولنگز تھیں انٹیوریم منسٹری کی جو ہوم آفیس جاری کی گئے تھیں وہ ایل ٹرائل ٹرائل ہوگی اب یا تو اس کو وہ چیلنج کریں گے گورنمنٹ چیلنج کرے گی یا اس کو مان لے گی تو یہ اوپن ٹرائل ہوگا یہ اس کا رائٹ تھا ایکوزٹ کا جو ان کو رائٹ ایک دیا گیا ہے کانون کے تحت ٹھیک ہے سر اب کارلی ساتھی رہے گا شایق اسمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے شایق اسمانی صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے یہ جو فیصلہ دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں شایق اسمانی صاحب سے غالباً رابطہ منکتہ ہوا ہے عبادو رمان صاحب ایک بار پھر سے میں آپ کی جانب آؤں گا آپ نے اپنی رائے تو دئی اب ٹیکنیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹرائل ہو جائے یا اوپن کورٹ میں ہو جائے جو کیس کی گراؤنڈز ہیں وہ تو وہی رہیں گی ان گراؤنڈز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی بہت فرق پڑتا ہے ایک ان کیمرہ ٹرائل اور ایک اوپن کورٹ کا ٹرائل یہ زمین اسمان کا فرق ہے ان دونوں میں اور اب دیکھیں نا جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا پبلک کو تو ایکسس تھی ہی نہیں میڈیا کو بھی ایکسس نہیں تھی جو وکیل باہر آکے کو بات کرتے تھے یا چاہتے تھے تو یہ جو فیڈ ٹرائل ہے جو آرکٹیکل ٹین اے پروٹیکٹ کرتا ہے جو پروائیڈ کرتا ہے ہمیں ایک فنڈامنٹل رائیٹ یہ فیڈ ٹرائل ہونے چاہیے یہ فیڈ ٹرائل کے اصول کے بھی خلاف ہے کہ جو آپ کو سوٹ نہ کرتا ہو پریٹیکل بیسز پہ یا کسی اور بیسز پہ اس کو آپ بالکل پابند کر دیں اور اس کے لیے جیل سے باہر آنا اب اندر ٹرائل پجھنے جو ہے دیس کیس میں بھی مرڈر کیس میں بھی اس کے لیے یہ قانون میں گنجائش ہے کہ ہر چولہ دن کے بعد اس کو کھوٹ میں دے جیل میں ان کی جو اہل خانہ ہے اس مولاقات میں بھی ایجنسز کے لوگ موجود ہوتے ٹھیک ہے عبادو رمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہی کشمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا 29 گس کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا ہے ساتھ مجھے ساتھ مجھے ساتھ مجھے